جب کچھ جائکے دار اور بردست کھانے کا من ہے تو بنائیں ہمارے ساتھ اس مجھدار سی رسپی کو جسے آپ کھا کر خود کہیں گے جائکہ لا جواب تو آئیے جلدی سے سرو کرتے ہیں برانہ اس لگی رسپی کو بلکم ٹو مائی چینل کفینہ کچین آج ہم سیار کریں بہت دلیسی رسپی ٹکن روڈ پراتھا بنانے کی رسپی ٹکن روڈ پراتھا بنانے کی لیے سب سے پہلے ہاتے کی دو تیار کر لیتے ہیں ایک بڑے باؤل میں چار سو سی کرام مہدہ لیا ہے مہدے کو آٹ کرتے ہیں باؤل میں آدھا چمچ سگر پورڈا آدھا چمچ نمک دو چمچ ریفائنڈ آئل مردے کی بیچ میں جگہ بنا لیتے ہیں اس طرح سے ریفائنڈ تیل آئٹ کرتے ہیں سگر پورڈا آئٹ کرتے ہیں نمک آئٹ کرتے ہیں ایک گلاس نیم گرم پانی لیا ہے تھوڑا سا پانی آئٹ کرتے ہیں سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ایک ساپ ڈو بنا لیتے ہیں آٹے سے ساپ ڈو بنا لیا ہے ہاتھ میں تھوڑا سا تیل لگا کر چکنا کر لیتے ہیں اس طرح سے دو بنا کر تیار کر لیا ہے ایک گھنٹے لے ڈھاپ کر رہتے ہیں ریسٹ ہونے کے لیے چکن ڈول پراثا بانانے کے لیے تین سو گرام بولنے چکن لیا ہے میری نیٹ کر لیتے ہیں آدھا چمس گرام مسالا پوڑا ایک چمس جیرہ پنا پوڑا دو چمس دہی آدھا چمس لار میریچوں کا پوڑا آدھا چمس کھالی میریچ ایک چمس سرکا سوانسار نمک ایک چمس لیسن درگ کا پیسٹ ایک پینچ ایلو کلر ایک پینچ ریڈ کلر چکن میں مسالو کو ایر کر لیتے ہیں موسیقی 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 چکن میں مسالو کو ایر کر لیا اسے اچھے اسے مکس کر لیتے ہیں موسیقی چکن میں مسالو کو اچھے اسے مکس کر دیا مرینشن کے لیے ایک گھٹے کے لیے ڈھک کر رکھ دیتے ہیں چکن اور پراتھا کے لیے اس پیسل سواز تیار کر لیتے ہیں سواز بنانے کے لیے آدھا کم دہی لیا ہے دو لیسن کی کلیاں قدو کس کر لیا ہے آدھا چمبر لار میچوں کا پوڑا پوڑا سواز نمک دو چمبر میونیز کلیاں مرینشن پوڑا 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 سواز نمک ایٹ سواز نمک آرم کرتے ہیں دو چمبر میونیز کرتے ہیں سبھی چیزوں کو اچھے سمس کر لیتے ہیں دائی میں سواز گنا کر کھیا کر لیا ہے چلتے ہیں انگلے پروسس کتے ہیں پیان گرم ہو گیا چار چمبر реفائنڈ آئل کھول کر چیک کرتے ہیں چکن اچھے سے مرینیٹ ہو چکا ہے تیل میں اٹھ کرتے ہیں تیل گرم ہو چکا ہے چکن اٹھ کرتے ہیں میڈیم آج میں چکن کو ڈھک کر دل پندرہ منٹ تک گلنے سے پکا لیتے ہیں کھول کر چیک کرتے ہیں چکن اچھی طرح سے گل گیا ہے انڈیکشن آف کر دیتے ہیں چل دیاں کے لیے پروسسس کرتے ہیں کھول کر چیک کرتے ہیں ایک گھنٹہ ہو گیا ہے آٹا اچھے سے سٹھو گیا ہے آٹے سے میڈیم سیچ کے بال کٹ لیتے ہیں آٹے سے بال بنا کر تیار کر لیا ہے اسے پیڑے بنا لیتے ہیں اس طرح سے سارے آٹے کے بال کو پیڑے بنا لیتے ہیں پیڑے میں سکھا میڈا لگا کر ہاں سے ہلکھا سبڑا کر لیتے ہیں نارمل روٹی سے بھیل لیتے ہیں نارمل روٹی سے بھیل لیا ہے بیس سے کٹ کر لیتے ہیں بنا کیا ہے بنا چھوڑے میں ایک چھوڑے لگا لیتے ہیں اس طرح سے ہاں سے پھائل آلیتے ہیں سوکے میں دے سے سپرنگ کر کر لیتے ہیں اس سے آپس میں چپکے میں لیا ہے بنا چھوڑ کر لیتے ہیں اس طرح سے اسے پراتھے میں لیئر اچھی آتی ہے اس طرح سے اس کو ہلکے ہاتھ سے بڑھا لیتے ہیں اس طرح سے اسے رول کر لیتے ہیں اس طرح سے دبا دیتے ہیں اسی طرح سے سبھی آٹے کے پیڑے سے پراتھے بڑھا کر لیتے ہیں سکھا میدھا لگا کر بیل لیتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے ہلکے ہاتھوں سے پراتھے کو بڑی روٹی سائج میں بیل لیتے ہیں کنارے کو موٹا نہیں رکھیں گے اس طرح سے رکھیں گے پراتھا بیل کر تیار ہو گیا ہے اسی طرح سے ساڑک پیڑے کے پراتھے بنا کر تیار کر لیتے ہیں یہ بنا کر تیار کر لیتے ہیں چلتے ہیں گئے پروسس کے طرح ہم اپنے کر لیتے ہیں پین گھرم ہو گیا ہے پین گھرم ہو گیا ہے ایک چی مچ ہی اٹھ کرتے ہیں گھی گھرم ہو گئی پراتھا اٹھ کرتے ہیں مردے ماز پر پراؤں کو سکھ لیتے ہیں پراؤں ایک طرف سے ہلکا ہو گیا دوسری طرف پراؤں لیتے ہیں دوسری طرف ہلکا سا گھی لگا کے سکھ لیتے ہیں پراؤں کو زیادہ سکھنا نہیں ہے ہلکا ہی سکھنا ہے جب ہاٹ ہو جائے پراؤں کو گھی لگا کے دونوں طرف سے اچھے سکھ لیتے ہیں پراؤں کو زیادہ سکھنا نہیں ہے نہیں تو ہاٹ ہو جائے پراؤں اچھے سکھ گیا ہے اسے پلیٹ میں نکال دیتے ہیں اسی طرح سے سارے پراؤں بنا کر تیار کر لیں پراؤں بنا کر تیار کر لیا ہے پراؤں کی فیلنگ کے لیے چکن تیار کر لیا ہے اسپسیل چٹنی تیار کر لیا ہے اولین تیار کر لیا ہے پراؤں میں دو چمچ اسپسیل چٹنی لگا لیتے ہیں پورے پراؤں میں پھائے لیتے ہیں چکن لگا لیتے ہیں چکن لگا لیا ہے اولین تیار کر لیتے ہیں چکن رول پراؤں کو رول کر لیتے ہیں بنائیں خوبصا اس طرح سے ایک یہ شاہ چکن لگا لگا چکن رول تھا کو منا کر تیار کر لیں جب دو چکن رول پراؤں بنا کر لیا ہے بہت 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 بڑھا چکن رول پراؤں بنا کر تیار ح表示 اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک سسکرائب سے نہیں کیا تو پلیج آپ ہمارے چینل کو لائک سسکرائب سے کریں یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لئے پیار ہوتا ہے دیجئے اپنے سفینہ خان کو اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں انگلیلی سپی کے ساتھ تھانکس پار وچن میں ویڈیو موسیقی